اسلام علیکم کچھ خری باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال خاری ممتاز صحافی وسط اللہ خان صاحب کا دو سال پرانا ایک کالم پڑھنے کو ملا جس میں وسط اللہ صاحب نے سچی اور خری باتیں کی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن کے معنی بھی بدل گئے بہت پہلے اسی پاکستان میں کسی کو درامدی یا برامدی پرمٹ سے نواز دینا کسی خاص کامپنی یا شخص کے لیے کسی قانون میں عارضی ریائت یا استثناء دینا یا واپس لے لینا حتیٰ کہ سیاسی کارکن کو راشن ڈیپو کا لائسینس ملنا بھی کرپشن کے دائرے میں آتا تھا عام آدمی اگر موٹر سائیکل یا فریج لے لیتا تو اہل محلہ کی چیپتی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ خود ہی سو سو وضاحتیں کرتا تھا کہ یہ موٹر سائیکل کامپنی نے دی ہے کہ سسرال نے اور یہ فریج جس نے کیسے قسطیں جوڑ جاڑ کر خریدا ہے سب سے زیادہ احتیاط حکمران کرتے تھے مثلا محترمہ فاطمہ جناح ہمیشہ اپنے اور گورنر جنرل کے لیے چھوٹے سائز کی ڈبل روٹی منگواتی تھیں کیونکہ بڑی ڈبل روٹی ضائع ہو جاتی تھی ایوب خان کے بارے میں آپ کی بھلے کوئی رائے ہو لیکن ایوان صدر میں انہوں نے اپنے اہل خانہ پر ہونے والے خرچے اور سرکاری اخراجات کے الگ لگ کھاتے رکھے ہوئے تھے تاکہ سرکاری و نجی خرچہ مکس اپنا ہو جائے جنرل آزم خان کو جب گورنر مشرقی پاکستان کے اہدے سے ایوب خان نے ہٹایا تو آزم خان نے احکامات وصول کرتے ہی سب سے پہلے اپنے کلم کی روشنائی سرکاری دوات میں نچوڑی اور روانہ ہو گئے یایہ خان پر آپ جو مرضی الزامات لگائیں مگر ان کا بینک بیلنس کبھی بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھا کہا جاتا ہے کہ ان کا پشاور کا گھر گرینڈ لیز بینک نے بنا کر دیا اب یہ بینک کا کرزہ تھا یا توفہ واللہ العالم ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی کرپشن آئین کی پامالی ہے اور یہی سب برائیوں کی جڑھ ہے میرٹ اور آئین و قانون کی حکمرانی ہی سے قومیں ترقی کرتی اور عروج پاتی ہیں پھر وسطاللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہیہ کے بعد فوج کے سربراہ بننے والے لیفٹینٹ جنرل گل حسن نے پوری زندگی پنڈی کلپ کے دو کمروں میں گزار دی مرنے کے بعد اکاؤنٹ میں اردلی کے نام پر ساڑھے تین ہزار روپے تھے پھر وسطاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار پروفیسر غفور صاحب سے پوچھا بھٹو مالی لحاظ سے کتنا لا پرواہ یا کرپ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھٹو اگر مالی طور پر کرپٹ ہوتا تو زیال حق پورا وائٹ پیپر صرف بھٹو کی مالی کرپشن پر نکال دیتا مگر بھٹو دور کے خاتمے کے بعد زیاء صاحب کے دور میں اقدار تیزی سے بدلی برائی اچھائی کے مفہوم چوری اور سینہ زوری کے مطالب اور شرم و ڈھٹائی کے مایارات اوپر نیچے ہوتے چلے گئے آج شرمندگی اس کا مقدر ہے جو الزام لگائے اور جس پر الزام لگے اس کے لیے کوئی بھی الزام تمگا ہے دوہزار دس میں ترک خاتون اول نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ایک قیمتی گلو بند حکومت پاکستان کے امدادی فنڈ میں دان کیا پانچ برس بعد جب ہا ہا کار مچی تو سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ وہ ہار تو میرے خاندان نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے ترک خاتون اول میری بہن ہیں مارچ دوہزار چودہ میں حکومت پاکستان کے خزانے میں اچانک ڈیڑھ عرب ڈالر جمع ہو گئے جب دیدے گول گول گھومنے شروع ہوئے تو وزیر خزانہ ساکڈار نے کہا یہ رقم ایک برادر خلیجی ملک یعنی سعودی عرب کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے غیر مشروط توفہ ہے چلو جی بات ختم ہو گئی کون پوچھے کہ بنا مطلب توفے کا کیا مطلب ہوتا ہے نومبر دوہزار سولہ میں سابق جنرل پرویز مشرف نے دھڑلے سے انکشاف کیا کہ دوہزار نو میں جب وہ عمرے پر سعودی عرب گئے تو شاہ عبداللہ نے انہیں لندن میں فلیٹ خریدنے کے لیے ایک بھاری رقم دی ظاہر ہے یہ بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں ناک مو چڑھانے والے ویسے کاش کوئی بادشاہ مجھے بھی ایسے ہی اپنا بھائی بنا لے بعد میں پتا چلا کہ اس فلیٹ کی بولی تیس لاکھ پاؤنڈ تک لگی مسٹر کلین عمران خان کو ملکی خزانہ بچانے کا اس قدر شوق رہا کہ وہ ضروری ریاستی اخراجات بھی خزانے کی بجائے دوستوں پر ڈالنا پسند فرماتے تھے اور ان کا خیال ہے کہ یہ بھی قومی خدمت ہے اتفاق سے خدا نے خان صاحب کو دوست بھی ایسے بے لوس ملنگ عطا کیے ہیں جنہیں نہ ستائش کی تمنا ہے نہ سلے کی پرواہ مثلا خان صاحب کے سابق دوست جہانگیر ترین کا جہاز خدمت پاکستان کے لیے جہاں اور جب کی بنیاد پر کئی برس تک وقف رہا بدلے میں ترین صاحب نے وزیر آزم ہاؤس میں چائے پیتے ہوئے ایک چمچ چینی بھی سرکاری شکردان سے اپنی پیالی میں نہیں ڈالی کیونکہ یہ شکردان بھی عوامی ٹیکس سے خریدا گیا تھا ہمارے سابق وزیر آزم نے ورلڈ اکنامک فورم ڈیویس میں برک فاسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ تو کبھی سرکاری خرچے پر اتنے مہنگے دورے پر نہ آتے مگر میرے دوستوں نے مہربانی کی اور میرا خرچہ برداشت کیا ان میں سے ایک دوست ہے اکرام سہگل جن کی پاکستان میں پات فائنڈر نامی سیکیورٹی کمپنی ہے اور دوسری مارٹن ڈاؤ نامی بینل اقوامی دواساز کمپنی ہے یہ دونوں کمپنیاں سن دوہزار دو سے ڈیویس میں پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں اس کے عوض دونوں کمپنیوں نے آج تک کسی حکومت سے ٹکے کا مفاد حاصل نہیں کیا اسی طرح خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی ولی اہد کا ذاتی تیارہ استعمال کیا اور کوالا لمپور کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں نہ جا کر پاکستانی خزانے کا اچھا خاصا پیسہ بچایا ایک اور بے لوس پاکستانی ملک ریاض ہیں ان کے اندرونے اور بیرونے ملک اساسے ان کا تیارہ اور ہیلیکوپٹر پاکستان کے لیے وقف ہیں کسی بے گھر سیاستدان افسر جج جرنیل کو کوئی بھی رہائشی یا غیر رہائشی حاجت ہو ملک صاحب ہمیشہ دو ہاتھ بڑھ کر خندہ پشانی سے دوسرے کا مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان میں غریب پربر لوگ نہیں ہیں انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال خاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی